اَسُبْحُ بَدَا مِنْ طَالَعَ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو فرصت یا ضرورت سے نہیں خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو انسان کی آدھی کبسورتی اس کی زبان میں ہوتی زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریہ کا نہیں سورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ سورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی خدر سخت ہوتا جاتا ہے آنسوں کا جاری ہونا نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے دل کی سختی گناہوں کی کسرت کی وجہ سے گناہوں کی کسرت موت کو بھولنے کی وجہ سے موت سے خفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے دنیا کی محبت ہر گناہ کا جڑھے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے اپنے آمال کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی بولنا سب کو آتا ہے بس کسی کو کسی کا دماغ بولتا ہے کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں خدرت کی عطا ہے لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور ایمان ہے رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اچھے اخلاق سے رازی کرو دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے خاموشی کی تہے میں چپالو ساری الجھنے شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتی جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے بحث باتوں کو بگار دیتی ہے خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمی ہوں اور دلیل کی کوئی اوخات نہ ہوں نصیب سے زیادہ خیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی جو نصیب بدل دیتی ہے ناممکن ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لئے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر مطمئن ہو جائے اپنے دل سے حسد نفرت کو باہر نکال پھیکے اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تھکا دیتی ہے پھر چاہے وہ دنیا ہوں یا رشتے رک جائیں ٹہر جائیں انتظار کریں جو آپ کے نصیب میں ہیں وہ بند دروازے توڑ کر بھی آپ کو مل جانا ہے اور جو نصیب میں نہیں ہے اس کے پیچھے جتنا مرضی بھاگ لو سوائے تھکن کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تقدیر وہ زبردست خوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور اخل والے کو بے وخوف بنا دیتی ہے لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس خوت پر غالب آ جاتی ہے فرض ہوتے ہیں آنسوں کے سجدے بلند جب آزمائش کی ازان ہوتی بڑا مشکل ہوتا ہے ضبط کا وضو سمحان اللہ بڑی لمبی صبر کی نماز ہوتی ہے اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے بس صبر کرنا سیکھ لیجی وقت بدل جائے گا کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے صبر کرنا اور خدر کرنا نصیب والوں کی حصے میں آتا ہے اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستہ آسان ہوگا اللہ نے کہا بے شک میں ان کے ساتھ ہوں جن میں صبر ہوں ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے خدموں میں نہ کسی کے نظروں میں زندگی کی محفل میں جب صبر آ جاتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں صبر کی دو صورتیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے محبت کی پہچان مخدر سے نہیں میار سے ہوتی محبت تھوڑی ملے پر صحیح ملے تو زندگی سور جاتی محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا مگر محبت نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا نصیب سے جو مل جائے اسے محبت نہیں کہتے محبت تو عبادت ہے اور عبادت کرنی پڑتی ہے زندگی میں ہر موقعے سے فائدہ اٹھاؤ لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے خاموش رہنے سے کم ہو جاتی صبر کرنے سے ختم ہو جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے انسان کچھ بھی کرے اپنے لئے سکون نہیں خرید سکتا انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا چاہے آپ کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ موجود ہی کیوں نہ ہوں دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور خربانی اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں اگر آپ کی زندگی کا آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا تمہارے رب نے اقتطام تمہارے لیے خوبصورت لکھ رکھا ہے محبت کرنے والا رب ہے تمہارا تمہارا مخدر تمہاری زندگی نہیں بناتا تمہارا توقل تمہاری زندگی بناتا ہے تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار موجود ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا تم مانگ کر تو دیکھو دعا مانگنے کی توفیق مل جانا خوبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فی کن لکھا جا چکا ہے رب العالمین تمہارے صبر کا صلح ضرور دے گا یقین رکھو اور جان لوگ کے یقین والوں کے لیے موجزیں ہوا کرتے ہیں ہدایت وہ نعمت ہے جو بغیر مانگنے نہیں ملتی جب رات میں اٹھ کر سجدہ کرو تو اللہ سے راہ ہدایت مانگو اس لمحے مغفرت مانگو نعمت مانگو رحمت مانگو جو مانگو گے ملے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تک جانے کے دو مضبوط ترین راستیں ہیں نماز اور خرآن نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور خرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے اللہ کے بجائے لوگوں سے کرتا پھرتا ہے چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت رب العزت کی چاہت ہے پوچھا گیا مومن کی راہت کس میں ہے فرمایا گیا غفلت ہو تو سجدے میں گناہ ہو تو توبہ میں خوش رہا کرو اس بات پر تم کہیں بھی ہو کسی بھی حال میں تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تم پکارو وہ تمہاری پکار سنتا ہے تم اسے جو چاہے مانگو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خادر ہے کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافقت سے بہتر ہے شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں غمگی نہ ہو جو بھی تم کھو چکے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لوگے صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ اخل عدب چہرہ اولاد علم بھی رزق ہیں اور اس سے بڑی بات کے بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں پیچھے مر کر مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہیں اگر تم ماضی اور مستقبل میں فسے رہو گے تو حال سے گزر جاؤ گے جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسوں بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقی الٹی نظر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں ایک ہی زبان بلنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں انسان جب اپنے خواہشات اور اپنی ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے وقت بہت ظالم ہے تجربے دے کر ماسومیت چھین لیتا ہے امید کبھی مت چھوڑنا کمزور تمہارے حالات ہیں اللہ نہیں دوست کتاب راستہ اور سوچ غلط ہو تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستے بنائے گا لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے منافق کا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تمام تاریفیں اس ذات کیلئے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جو نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر جب خبول کر لی جاتی ہے تو پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے پھر موجزے ہوتے ہیں پھر تخدیریں بدلتی ہیں انسان کو کسی گمہ میں نہیں رہنا چاہیے اکثر لوگ وہاں پہ راستہ بدل دیتے ہیں جہاں آپ نے ان کے بغیر چلنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا جھوٹ کبھی عزت نہیں نہیں پاتا چاہے اس کی پہشانی پر چاند نمودار ہو جائے سچ کبھی زلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس پر خیر خیر لگائے دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبخ پھر بھی حاصل نہیں کرتے وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے سبر سے کام لیتے ہیں دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور اوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توقع رکھیں جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اسے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا لباس خیمتی ہو یا سستہ کردار کو نہیں چھپا سکتا کردار خیمتی بناو ہر لباس میں اچھے لوگوں زندگی جب رولائے تو سمجھ جانا گناہ ماف ہو رہے ہیں زندگی جب بھی ہزائے تو سمجھنا دعا خبول ہو رہی ہے سبر کا دامن نہیں چھوڑنا وقت بدلے کا حالات بدلیں گے کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لا جواب ہوتا ہے وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی بھولائی نہیں جا سکتی سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی قلطی نظر نہیں آتی ہو اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے اور جب رب ملتا ہے تو سب مل جاتا ہے خبر کی تنہائی سے پہلے بھی خدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تا کہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھ زندگی بہت تھوڑی سی ہے کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے بگر یقین جانئے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا ہر کسی کو ہر بات کا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ مارڈن بن جاتا ہے کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے تمہاری نہیں جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی خدر نہ ہو چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل وہ جگہ چھوڑ دو جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں مگر وقت کبھی نہیں بھولتا وقت وہی سب کچھ ہے کئی دفعہ بڑا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے دنیا کے سب سے سستی چیز مشورہ ہے ایک سے مانگو تو ہزار دیتے ہیں اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا موت رتبہ شان وہ شوقت دولت عمر کچھ نہیں دیکھتی اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم جو شخص اللہ کے بندوں کے لئے خیر کا باز بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتے رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لئے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے دل کے دروازے کبھی مکمل بن نہ کرو غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہے کیونکہ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر اندر اسے کھا رہی ہوتی ہے آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں آپ نے خود کو کتنا سمالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں دکھ دھوکہ عزیت اور تکلیف دوسروں کو دے کر معافی اللہ سے مانگی جاتی ہے محبت اور عزت کیلئے جھک جاؤ لیکن کبھی جھک کر محبت یا عزت مت مانگو انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھی کسی کا دل توڑ کر معافی مانگی بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل دنیا میں سب سے سیدھا نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے کسی جائے کچھ چیزوں کو کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کر لو اور اگر نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو فنا کر دیں اپنے جس میں بے وفائی نہیں ملتی اللہ پاک اصلیت دکھاتا ہے ہر شئے ہر محبت کی اور پھر بندے سے پوچھتا ہے بتا تیرا میرے سیوا کون ہے ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا کسی کو دھوکا نہ دینا دھوکے میں بڑی جان ہوتی یہ کبھی نہیں مرتا بہت محبت ہوتی ہے مشکل وقت میں دلاسہ دینے والا کوئی اجنبی کی کیوں نہ دل میں اتر جاتا ہے جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ دل سے اتر جاتا ہے ضروری نہیں ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شئے ہوتی ہے اور وہ ہے مخد جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے اور یہ زندگی بہت مختصر ہے اللہ اپنے خریبی بندوں کو آسماتے ہے سبر سیکھ لیں اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے اور پریشان رہنے والے کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو رب نہیں کر سکتا نہ کوئی ایسا زخم ہے جو وہ بھر نہیں سکتا جو دگرات بھر جگائے رکھتے ہیں کوئی انسان ان کی مرہم بن نہیں سکتا سکون تو صرف رب کی آتا ہے انسان خود چاہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا اس نے تو تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ انجان نہیں تمہارے حال سے انسان ہی بے سبرہ ہے انتظار کر نہیں سکتا یقین والوں کو ہی ملتا ہے اس کا راستہ جس راستے پہ کوئی بھٹک نہیں سکتا اس سے مانگتے ہوئے شک میں نہ پڑنا وہ کن فرما دے تو کوئی نہ کر نہیں سکتا انسان تلخ نہیں ہوتا زندگی تلخ بنا دیتی ہے اور تب انسان خاموش ہو جاتا ہے اور دنیا کا سب سے طاختور شخص وہ ہے جس کے پاس ہزاروں لوگوں کا حجوم نہیں ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتا ہے جو خود ہی روتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ چھپ کروا لیتا ہے جو ساری رات کھلے آسمان تلے جانماز پچھا کر فلک کو تکتا رہتا ہے مگر باتی نہیں کرتا جو دیکھتا تو سب ہے مگر بولتا کچھ نہیں ہاں اس دنیا کا سب سے زیادہ تاختوار شخص وہ ہے جو بلکل تنہا ہیں کیونکہ اس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا خاموش گفتگو ہوتی ہے کوئی راز نہیں ہوتا وہ سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا وہ دل ایسے جور دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے خرار نہیں ہوتا میں نے میں سب کو آزمایا ہے اس سے بہتر کوئی یار نہیں ہوتا وقت نے سکھایا ہے اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا اس لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا وہ بخشتا ہے گناہ عظیم لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سمحال کر رکھتا ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنی میں وہ تاریکی میں بھی خیال رکھتا ہے گھروں میں جن کے دیئے نہیں ہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے میری خسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مدعویٰ کر دے ساری دنیا سے چھوڑا کر مجھے اپنا کر دے میری مٹی کو خدایہ سونا کر دے میں تیری چاہنے والی ہوں مگر ہے حسرت جن کو تُو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے ایک نظر اپنے گنہ گار پر کر مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے سکون قلب صرف سنا کرتے تھے ہم اب جب پایا ہے تو سجدے میں سر جھکایا کرتے ہم زندگی کے مطلب کو جانتے نہ ہم لیکن اب جانا ہے تو جینا شروع کیا ہے ہم نے یہاں عارضی دنیا کی عارضی چاہتے اللہ کو پایا ہے تو خیخت کا لفظ جانا ہے ہم نے کہیں دورے بندش کی علامت اور کہیں لوگوں کا ہجر کا روک یہی تو جان کر فخت لوگوں کو پڑھنا سیکھا ہے ہم نے پھر رکھ ہی وہ رب کبھی بھی بس صبر کا امتحان لیا جاتا ہے ہار جائے تو ہار جائے جیت جائے تو ان کو رب مل جایا کرتا ہے بھیگی ہوئی آنکھوں اور ہستے ہوئے ہون پھر اس کو دل کا حال بتایا جاتا ہے لے آئے جن کو محبت رب کے عشق میں ایسے جاتا ہے بس پھر ایک رب کو منایا جاتا ہے ڈال کے تکلیف میں ہم کو وہ آزماتا ہے ہمارے صبر کو وہ کرے گا عطا صبر کے بعد وہ کرے گا کرم تڑپ کے بعد وہ جانتا ہے دلوں کے راست وہ ہی تو ہے سب کا راز دار وہ خالی ہات بھیجتا نہیں ہم دے گا خرار وہ نہیں دے گا ہمت تو کون دے گا ہمت تم اس کو اپنے دل کا حال بتا کر تو دیکھو